السلام علیچہ یا عباد اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ اللذی اکرمنا بشہرنا حذا و انزل علینا فیه القرآن و ارفنا حقه والحمدللہ علی البصیر فبنور وجہکا یا الہنا و الہ آبائنا الولین اور اب اس شب کی نماز یعنی اٹھارویں شب کی نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں چار رکعت نماز پڑھی جا جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ کاؤسر کی تلاوت کی جائے اٹھارویں شب کی نماز سے چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ کاؤسر کی تلاوت امام فرماتے ہیں اس نماز کے پڑھنے والے کو پروردگار عالم کی طرف سے کیا ملے گا کہ ملک الموت بشارت دیں گے کہ خدا اس سے راضی ہو گیا ہے سبحان اللہ پروردگار کے رضا ہم سب کو نصیب ہو بحق مولای متقیان علیہ السلام اور اب روزے کا سواب اٹھارویں دن کے روزے کا سواب پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں جب اٹھاروہ دن روزے کا انسان کو نصیب ہوگا تو اللہ تعالی جبرائیلو میکائیلو اسرافیل علیہ السلام حاملین ارش حاملین کرسی اور کرروین کو حکم دے گا کہ اگلے سال تک امت محمد کے لئے استغفار کریں اور پروردگار عالم تمہیں قیامت والے دن اہل بدر کا سواب عطا فرمائے گا اور اب اٹھارویں دن کے روزے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نبہنی فیہی لبرکات اسحارہی ونور فیہی قلبی بزیاء انوارہ وخوز بکل اعضائی الہ اتباع آثارہ بنورک یا منور قلوب العارفین اس دعا کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جو نماز حدیعہ کی جا رہی ہے یہ نماز ہے نماز حاجت اپنی حاجت کے طلب کے لئے نماز پڑھی جائے یہ خاص نماز جو کتاب من حاج العارفین سے بیان کی جا رہی ہے کہتے ہیں جو حاجت انسان کو پیش آئے چاہے کوئی بھی وقت ہو پانچ وقتوں میں سے یعنی صبح کا وقت ہو فجر کا یا زہر کا یا سر کا یا مغرب ہوئی شاک دو رکت نماز حاجت بجا لائے بلکل صبح کی نماز کے طریقے پر اور سلام کے بعد بغیر فاصلہ حضور قلب کے ساتھ وہ بیٹھ جائے اس طرح سے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے زانوں پر رکھے اور سو بار کہے یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی اور یہ تلاوت کرے سو مرتبہ یہاں تک کہ یہ عمل مکمل ہو جائے کہتے ہیں یہ بارہ دن تک عمل مسلسل کیا جائے ایک وقت مخصوص کر لیا جائے وقت تبدیل نہ کیا جائے زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ خدا بارہ کی برکت سے مولا کائنات کے توصل سے اس نماز کے وسیلے سے حاجتوں کو پورا فرمائے گا پروردگار تمام اہل ایمان کی حاجتیں پوری فرمائے موسیقی